یہ باب ہے دو صورتوں کے درمیان جمع کرنا ایک ہی رکعت میں ایک رکعت میں دو صورتیں جمع کرنا یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں جمع کر لیا آپ نے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی اگر کوئی جیسے آپ لوگ ترابی میں کرتے ہو آخری رکعتوں میں صورتیں ملا ملا کر پڑتے نہیں کی نہیں پڑتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو جمہور کے یہاں سب جائز ہے تو یہ صحابہ اکرام کا بھی معمول رہا جیسے روایت میں تفصیلات آ رہی ہیں اسی طریقے سے صورت خواتیم کا پڑنا بعض لوگ خواتیم پڑتے ہیں خواتیم کے معنی آخری آیتوں کی تلاوت کرنا جو مبتدہ نہیں ہے خبر ہے مقدم چھوڑ کر تعلی کو پڑ رہے ہیں تو اس طریقے کے پڑھنے پڑھنے کی جائزت ہے جائزت ہے اسی طرح کوئی سورہ پڑھنا وہ بھی سورت قبل سورتیں ایک سورت سے پہلے ایک سورہ پڑھنا یک درمیان میں ایک سورہ چھوڑ کر ایسا پڑھنا وہ بھی اول سورت یا اول سورت دو بھی پڑھ سکتے ہیں اول پڑھو یا اول پڑھو اول پڑھو گے تو سورت کے مبادیات سورتوں کے مبادیات اول اول پڑھنے کے بجائے اول اول پڑھے تو بھی وہی ہے یعنی اول ہی کا ترجمہ جو مبادیات سور ہیں وہ پڑھنے کے بارے میں یہ باب اب دیکھئے یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کے وہ مسئلہ یہ ہے ایک ہے نزول ایک ہے نزول ترتیب نزول ایک ہے ترتیب اوقع دیکھا اللہ کا جو کلام ہے وہ فقرعو ما تیسر من القرآن ہے یہ مطلقن ہے جہاں سے چاہے جدر سے چاہے جو چاہے پڑھو بلا کسی کراہت لیکن پھر مکرو کیوں اور اب درمیان میں ایک سورہ چھوڑ کر پڑھنا مکرو بتاتے ہیں نہیں بتاتے کیوں مکرو اس سے نہیں کہ آپ نے چھوڑ کر پڑھا مکرو اس لیے آپ نے اجمع کے خلاف کیا مکرو کیوں ہے کونسا اجمع جس قرآن کی ترتیب پر صحابہ اکرام کا اجمع ہے جس قرآن پاک کی ترتیب پر صحابہ اکرام کا اجمع ہے اس ترتیب کو آپ نے اس ترتیب کے اپنی مخالفت کی پہلی بات دوسری بات جس ترتیب کے ساتھ آپ نے لکھنے کو کہا تو اس کے اپنی مخالفت کی اور وہ ترتیب بتایا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ ترتیب کونسی ترتیب وہ ترتیب ترتیب لوح محفوظ ہے عربی لوح محفوظ کی ترتیب ہی پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکنے کو بولے تو جب حضور کا لکھانے کا جو منشاں ہے وہ کیا ہے لوح ترتیب کے مطابق مرتب ہو جائے اس میں کسی بھی طرح کی مخالفت نہ ہو یہ اصل منشاں جب اس منشے کے مطابق حضور نے ترتیب بھی آپ جان بوچ کر مخالفت کیوں کرتے ہیں دیکھو یہ کہ انجانے میں پڑھ دینا انجانے میں پڑا تو کوئی حرج نہیں رفعان امتی الخطو والنسیان جان بوچ کر مخالفت کرنا یہ مناسب نہیں ہے سمجھے بھئی آپ یہاں پر دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں تو حضرت مطلقا فرما دیئے اصل بات یہ ہے جو آپ کے سامنے بتائی گئی اسی کو مدرد رکھتے ہوئے آپ کو شریعت کو سمجھنا ہے اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کراہتوں کی علتوں کو جاننا ضروری ہے عام طور پر ہم لوگ مکرو تو کہہ دیتے ہیں علت مکرو علت کراہت نہیں جانتے جس کے وجہ سے ہماری بڑی شدت بڑی شدت ہوتی ہے اور وہ شدت ایسی جگہ پر شدت کرتے ہیں جہاں پر شدت کی جگہ ہی نہیں ہوتی اور پھر کراہت کیوں ہے کیوں مکرو ہے تو وہ تو پہلی بات کراہت علت حکم جب تک آپ نہیں پہچان ہوگے تب تک آپ کو شرع صدر نہیں ہوا اس معاملے میں اب یہاں حضرت کا یہ باپ باننے کا منشاہ یہی ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے واقعہ وہ واقعہ اب دیکھئے جو روایتیں آ رہی ہیں اس میں آ کر اگر کوئی قرآن پاک ختم کرے اگر کوئی قلو اللہ حد پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ترتیب کی مخالفت پر تنبیح نہیں فرمائی غور کی جو روایت میں سرکار علیہ السلام نے ترتیب کی مخالفت پر تنبیح نہیں فرمائی اگر مخالفت ناجائز ہو تو آپ تنبیح فرماتے نہیں فرماتے تو آپ نے ہرگز تنبیح نہیں فرمائی تو فقہہ اسی کو بد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں ہم اسی لیے اس کو مقروح کہتے ہیں ناجائز نہیں کہتے بات سمجھ میں نہیں تو یہ علیہ تھا اب دیکھئے فرماتے یہ کہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا فجر کی نماز میں آپ نے قرآن فرمائی سورة المؤمنین سورة المؤمنون قرآن فرماتے ہوئے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کس کا ہوا حضرت موسیٰ کا حضرت حارون کا یعنی تو حدیث علیہ السلام کا تو جب ذکر ہوا تو کچھ ہچکی لگ گئی کوئی بھی ذکر ہوا ہو کھانسی بھی ہو گئی سعلہ دونوں طرح سے ہچکی لگنے کو بھی روتے روتے ہچکی لگنا اور ہچکی لگتے لگتے کھانسی کا ہونا دونوں بھی ہو سکتا ہے اسی کو مد نظر رکھ کر اسی لفظ کو ہمدرد میں ایک دوا ہے کھانسی کی سعالین وہ اسی کیوں سعلتن کو مد نظر کے کیا ہوا وہ سعالین ہو گیا وہ سعالین فرمایا فرقعا آپ نے فوراً رکو کر لیا وقرعا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی رکعات الاولا بیمئت ویشرینا آیا ہتمر کے عادت یہ تھی یہ ایک سو بیس آیتیں پڑھتے تھے سورے بقرا کی دوسری رکعات میں آپ آسی آیتیں پڑھتے تھے احنف ابن قیس سورے کاف پہلی رکعات میں دوسری رکعات میں سورے یوسف یا سورے یونس پڑھا کرتے تھے فرماتے ہیں ہتمر کے ساتھ صبح کی نماز میں نے پڑھی تو آپ نے دونوں سورتوں کو پڑھی فرمایا ہت ابن مسعود چالیس آیتیں انفال کی پڑھتے تھے دوسری رکعات میں مفصلات میں سے پڑھا کرتے تھے قطادہ وہ وہ ہیں جو ایک رکعات میں فی سورت واحدہ ایک ہی سورت میں دو رکعاتیں پڑھایا کرتے تھے یا اسی سورت کو دوبارہ لوٹا کر پڑھ دیا کرتے تھے یعنی پہلی سورت پہلی رکعات میں وہی سورت دوسری رکعات میں بھی وہی سورت قطادہ پڑھ دیا کرتے تھے اب آئے آئے اچھا کان چلے گئے ہاں جی آئے فرماتے ہیں کہ ہر رکعات میں ہر رکعات میں اللہ کی کتاب کلن کتاب اللہ کیا فرما بھی ہر ایک اللہ کی کتاب ہے فقروں ماتحسر میں القرآن جب کہہ دیا گیا تو یہ پڑھنا یہ نہیں پڑھنا وہ پڑھنا یہ نہیں اس طریقے سے تم لوگ چنانچہ آج بھی حرمین شریفین میں آپ چلے جائیے ترطیب کا ان کے یہاں کوئی نظام نہیں ہے حرمین میں آپ چلے جائیے ترطیب کا لحاظ رکھتے ہیں کبھی کبھار ترطیب کے خلابی کیا ہو جاتی ہے سورتیں عدل بدل ہو جاتی ہیں آئے پیچھے ہو جاتی ہیں اس کو ان کے یہاں اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جائے احناف اس لئے دیتے ہیں کہ ترطیب جب من جانی بلہ ہے تو کیا پتا چلا تو اللہ کو پسند بھی یہی ہے کہ اسی ترطیب پر قرآن پڑھا جائے جب اللہ کے لئے تم نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ کے پسند دیدہ نماز کیوں نہیں پڑھتے بس زیادہ ہم لوگ ٹینشن لیتے بھی نہیں ٹینشن لیتے بھی نہیں فرمایا عبیدلہ ابن صاحبیت حتانس سے نوایت نقل کرتے ہیں کیا ہے حتانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک صحابی ہیں کلسم ابن حدم وہ امامت کرتے تھے ایک مسجد قبا میں اور ان کی عادت جب بھی وہ نماز شروع کرتے وہ استلاوت فرماتے نماز میں جو بھی تلاوت فرماتے تو شروع کیا کرتے تھے قلو اللہ و حد سے شروع کرتے تھے یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہوئے پھر اس کے بعد جب دوسری صورت شروع فرماتے پھر بھی وہ اس رقعت میں بھی اسی طرح سے کرتے تو ایک مرتبہ ان کے ساتھیوں نے ان سے بات کی کہنے لگے کیا بات ہے تب دیکھو تو بھی تمہیں سور قلو اللہ سے شروع کرتے ہو کیا بات ہے ہم تو کوئی اس بات کے بارے میں نہیں سوچتا لانرا انہا تجزئوکا حتی تقربی اخرہ بھئی یہ تمہارے لئے مناسب ہے یہاں تک کہ تم دوسری صورت بھی تو پڑھ سکتے ہو یہی صورت پڑھنا پھرا پھرا کر کیوں پڑھتے ہو اس لئے کہ تم قرآن پاک کے بہترین حافظ ہو دوسری صورت بھی پڑھ سکتے ہو اچھا اگر آپ کا پڑھنا یہ صورت کے ایسی ہیں فَإِمَّا تَقْرَعُ بِهَا وَإِمَّا أَنْتَدَا ارے بھئی تم یہ صورت پڑھتے رہو گے یا صورت چھوڑ بھی دوگے دوسری صورت پڑھو گے تو حضرت فرمائن لگے دیکھو بھئی سنو بھی میں یہ صورت تو چھوڑنے والا نہیں ہوں اگر تم چاہتے ہو میرے علاو کوئی اور امامت کرے تو کر لو چلو میں اسی امامت کرنا کوئی ضروری نہیں اِنْ اَحْبَبْتُنْ اَنْ اَوْمَّكُمْ اگر میں تمہارے درمیان امامت کرنا تم چاہتے ہو تو میں اسی صورت کے ساتھ امامت کروں گا فَفَعَلْتُو اگر تم پسند نہیں کرتے تو تم لوگ جو تم میں افضل ہیں تو ان میں کیا کر لو ان کی امام بنا لو تو ان لوگوں نے کانو یرون انہو من افضلہ انہوں نے یہ سوچا رہے بھئی یہ شخصیت تو بڑی شخصیت ہے شخصیت کو چھوڑ کر شخصیت کو کہاں سے لے آئیں نہیں نا بھئی اس لیے سوچا رہے بھئی نہیں حضرت تمہیں اچھے تو ان کو یہ پسند بھی نہیں کیا حضرت پھرا پھرا کوئی صورت فائد اخلاص 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 جب صحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت درہ یہ مسئلہ حل کرو پسندیدہ امام میں لیکن کیا یہ صورت فاتح یہ اسے کیا پتا چلا کوئی بھی مزید اب دیکھیں صحابہ سے بڑھ کر صحابہ تو اولیاء اللہ کی ولایت کی انتہا صحابہ کی اپتدانہ بھئی اسے بڑھ کر پرہزگار نکوکار تابے دار وفادار کون ہو سکتا ہے کیا ہوا تو حضرت کے پاس جب تشریف لائے حضرت ذرا اس مسئلہ کو حل کرو یہ پرانی عادت ہو شاگردوں کی شکایتیں لگ اس آدھ کے پاس آنا شاگردوں کی شکایت لے کر حضرت انہوں تمہارا شاگردیش نہ ہو ایسا کر رہی ہیں حضرت انہوں ہمارے بھی شکایت لے کر ایک صاحب پہنچیں ہمارے استاس کے پاس کیا شکایت تھی انہوں سورہ فاتحہ شروع ہو کو دو سال ہو رہی ابھی سورہ فاتحہ ختم کر پہنچیں اب سورہ فاتحہ پھرا پھرا کو سورہ فاتحہ ابھی سورت الفاتحہ کے دوسری آیت وہ ایک چلتا اک چھے مہینے سورت الفاتحہ تیسری آیت کیا خصہ پوچھوں ان کو پھرا پھرا کوئی بلتے سکینا پھرا پھرا کو سورہ فاتحہ میں سب عم من المسانی والقوال عظیم اب سورہ الحمدی کی تفسیر کر رہا ہوں میں تو الحمدی ہی تو پڑھوں گا یا الحمدی کی تفسیر کروں تو کوئی اور آیتیں پڑھوں گا تو مجھے بلایا گیا تو ہم حاضر ہو رہے ہم نے مم سے کہا حضرت حضرت آپ کو تو پتا ہے سور فاتحہ میں چھتیس مزامین ہیں حضرت جی جی بلکل سری بات اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چھتیس مزامین کے لئے چھتیس ہفتہ چاہیے بھی بلکل چھتیس ہفتہ چاہیے تو وہی تو میں کر رہا ہوں پھر اپن لگا گا جی بربرچ کر لے کیوں سنو چھتیس مزامین چھتیس مزامین جو ہیں وہی تو بول رہے ہیں بربرچ کر رہے ہیں ہوگی بات ختم میں یہ عرص کرنا چاہتا ہوں ارے بھئی وہ یہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو جائے بھے آپ ان کے شاگرد ہیں جی تو فرم اس آت کے پاس پہنچ جائیں گے آپ اپنے شاگرد کو سمجھائیے آپ اپنے شاگرد کو سمجھائیے آپ اپنے مرید کو سمجھائیے تو یہ جو شکوی شکایتوں کا سلسلہ وہ تو چلتا رہے گا وہ کوئی یہ نہیں ہے لیکن اسی طرح اس کو ہم لوگ سعادت سمجھنا چاہیے کیوں میرے استاذ ہی کے پاس تو گئے اللہ نہ کرے کوئی غلط انسان کے پاس چلے گے وہ تو میرا عدب عدب تو دور کی بات وہ تو بتمیز ہی کرے گا ابھی بتمیز ہی کرے گا یہ استاذ ہیں کم از کم لحاظ تو رکھیں گے کئی مرتبہ ایسے فیصلے شاگردوں کے آتے ہیں تو میں لو کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو میرے پاس آئے اللہ کا شکر ادا کرو کہ مقدمہ اس کے پاس آیا میرے پاس آیا اور میں کسی نہ کسی بھئی شاگردوں سے تو ہمدردی ہوتی ہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی یہ الگ چیز ہے تو غلط ہے اس معاملے میں غلط رہا تو ابھی تجھے زلیل ہونے نہیں دیتے ہکمہ سے چھوڑو جی انہیں برابر نہیں چھوڑ دلو ایسے تو بل سکتے ہیں یعنی اسے بے عزت ہو کر زلیل ہونے اگر دوسرا رہے گا تو بھئی علم کی طرف انگلی اٹھائے گا ہلیے کی طرف انگلی اٹھائے گا داڑی کی طرف انگلی اٹھائے گا اور ہمارے مدارس مدارس کی طرف انگلی اٹھائے گا بے تکی باتیں کرے گا ہوگا نہیں ہوگا تو یہ شکایت لے کر پہنچے اتاہم آئے تو آپ علیہ السلام کے پاس جب شکایت ہوئی تو حضور خود تشریف لے آئے فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ اَقْبَرُوهُ الْخَبْرِ جو حضور صلی اللہ علیہ السلام خصوصی ملاقات کے لئے پہنچے تو حضرت کیا حضرت انہوں دیکھئے اللہ اکبر کیا فرمایا او بھائی آپ نے کہا جید بھئی یہ چیز کونسی چیز آپ کو روک رہی ہے کہ جو تمہارے ساتھی چاہتے ہیں ویسا رہ جاؤنا ویسا کرلونا اس میں تو کوئی بات نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ سورتیں پڑھو جو سورت یاد ہے وہ پڑھو نہیں حضرت ایک بات یہ ہے کہ میں سورت سے بہت محبت کرتا ہوں مَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ سُورَة پھرا پھرا کر آپ سورے فاتحہ سورے اخلاص کیوں پڑھتے ہو کس وجہ سے آپ اس کو لازم کر لیے ہر رکعت میں فہر حضور مجھے اس سے بہت محبت ہے چاہت ہے دل لگن ہے میرے اندر وہ سورہ بسی ہوئی ہے تو آپ نے فضیلت بیان فرمی اچھا حُبُّكَ اِيَّاحَ عَدْخَلَكَ الْجَنَّةِ دیکھو آپ کی محبت تو سورت کے ساتھ جنتی بنا دے گی تو آپ نے ڈانٹا نہیں تو اسے کیا پتا چلا شریعی اعتبار سے اگر شاگرد یا امام صحیح کر رہا ہے ریکوست کر سکتے ہیں بھئے مستحب بھی تو ہے چھوڑ دو کیا کر سکتے ہیں مستحب بھی چھوڑ دو بھئی مستحب کو واجب کا درجہ کیا کچھ جاتی ہیں نہیں حضرت ایسا ہے ماملہ اچھا ایسا ہے ٹھیک ہے بھئے کرو اور ان ساتھوں کو سمجھا لینا بعض مرتبہ ان کو سمجھانا پڑتا بعض مرتبہ ان کو سمجھانا پڑتا تو سمجھا لینا آپ نے یہ نہیں کہا ہر مرتبہ سورہ فاتحہ بے ترتیب ہوگی بھی ہے سورہ 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 اخلاص کا نمبر وہاں آتا ہی نہیں آپ نے کیوں پڑھا ایسا سب آپ نے جیسے مثال دوپر پہلی رکعت میں اگر سورہ اخلاص پڑھ دیئے دوسرے رکعت میں آپ کوئی اور درمیانی سورت میں سے پڑھ رہے ہیں تو ترتیب بدل گی کی نہیں بدلی پیچھے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں پیسانے پڑھ رہے ہیں اگر یہ چیز مکرو ہوتی تو آپ ارشاد فرماتے نہیں فرماتے تو میں نے دونوں باتیں بتا دی مکرو ہے تو کیوں ہے اجازت ہے تو تو فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو میں مفصل پڑھا رات میں ایک رکعت میں تو قال حزن کہ حزش تو کہنے لگے یعنی اس میں جو ایک ایک آیت کے بعد جو فصل 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 ہیں سم نظر سم ابس و و بسر جو جو ٹکڑے ٹکڑے رک 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 کر اس طرح کی سورتوں میں جو اسے کہہ کہتے ہیں اشعار کی طرح قافیہ بندی ہیں اشعار کی طرح اس قافیہ بندی کی طرح پڑھ رہا تھا حزن قافیہ بندی ہے قافیہ بندی ہے اس بارے پڑھا کرتا تھا اس میں سے چن کر تو پتہ چلا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ہو چن چن کر آپ پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن